بندیت کی بات کرتا ہے کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی بریلوی کوئی اہلیدیس کوئی اور بات کرتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب انسانیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہمارے لئے ایک موقع ہے کہ یہ ہم سب سے اوپر بات کر رہے ہیں اور ان کا جو دائرہ کار ہے اس میں آٹھ بلین انسان ان کے سامنے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں ہم ان کو بہت دھیان سے بھی سنیں اور خاص طور پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان کرائے اللہ تعالیٰ نے قلیاء ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تمام انسانوں کو کہا گیا ہے کہ میں تم سب کا رسول ہوں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کے دعی ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے دوسری بات یہاں جو ہمارے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان کو بھی خشامدید کہتا ہوں اور میں ایک ان سے درخواست کروں گا اور ایک آپ سے درخواست کروں گا آپ سے تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کسی بھی ریاست میں کسی ایگریمنٹ کے ساتھ کسی نیشنلٹی کے ساتھ کسی ویزے کے ساتھ رہتے ہیں ان کے وہ تمام حقوق ہیں جو مسلمان کے ہیں تو ان جو اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں ان کی جان مال تحفظ اور عزت کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایک آدمی حرکت کرتا ہے پوری بستی کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اقلیتوں کو نقصان پہنچائے گا تو قیامت کے دن میں خود اس کا دعوے دار ہوں گا تو آپ یاد رکھئے کہ اگر اقلیتوں پہ یہاں کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گربان پکڑیں گے قیامت کے دن تو یہ بہت بری بات ہے اب اس سے توبہ کرنی چاہیے اور جتنی بھی لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا جی چاہے وہ سفارتکار ہوں چاہے وہ مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں اسی طریقے سے میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقوق جو مسلمانوں کو دیئے ہیں وہ ان اقلیتوں کو بھی دیئے ہیں جو کسی معادے کے ساتھ رہتے ہیں فقہاں نے لکھا ہے جیسے کسی مسلمان کی غیبت ناجائز ہے ایسے جو غیر مسلم اسلامی ملک میں رہتے ہوں ان کی غیبت بھی ناجائز ہے ان سے حسد کرنا بھی ناجائز ہے تو ہم کس طریقے سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور نام سنتے ہی ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے دوسری بات اسی میں کہ ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا میں صرف ایک واقعہ آپ سے عز کروں گا کہ حضرت ابو بسرہ غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو وہی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قہت ہوا بستر بھی خراب ہو گیا میرے کپڑے بھی خراب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو دھیان سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اس کا پتہ چلا آپ خود تشریف لائے فغسلنی خود اپنے ہاتھ سے میرا بولو براز دھویا وَعَذَّرَنِي بِعِذَارِ اور اپنے کپڑے مجھے پہنائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ عقلیتوں کے ساتھ یہ تھا تو ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے اسی طریقے سے جو حضرت یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مختلف مذائب کے حضرت میں ان سے کہتا ہوں کہ جس نبی نے آپ کے لیے وہ تمام حقوق دیئے ہیں جو ایک آپ مسلمان کے ہیں تو اس نبی کا اکرام اور احترام آپ پر بھی کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ